تین ہندو بہو نے کھلوایا ایک مسلم بہو کا روزہ جائے امبے گاری مئیہ جائے شامہ گاری تم کو نشد نہ دھاوت ہری برمہ شیوری اوم جائے امبے گاری مندر میں بج رہی گھنٹی کی آواز اور آرتی کے شبد سن کر کمکم لکشمی اور آرتی جلدی سے مندر میں آکر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جیسے ہی چمپا پوجہ پر سے اٹھتی ہے تینوں بہویں اپنی ساس کے پاؤں چھوٹی ہے سدہ سہاگن رہو کیا بات ہے آج تم تینوں کی آنکھ بڑی دیر سے کھلی بہو گھر کی لکشمی ہوتی ہے اسے جلدی اٹھنا چاہیے ورنہ گھر آنگن سے لکشمی روڑ جاتی ہے جی ماں جی کل سے دیری نہیں ہوگی چمپا کے چار بیٹے تھے اکشے، سنیل، انیل اور دکش جس میں سے چمپا نے اپنے تینوں بیٹوں کی شادی آرتی لکشمی اور کمکم سے کی تھی چمپا پوجہ پاٹھ کے پرتی ایک بڑی آستھا رکھتی ہر صبح سورج کو جل چڑھانا دلسی میں دیا جلانا اس کی عادت تھی اس لیے چمپا کو پوجہ میں بھول چک برداشت نہیں تھا اس لیے اسے اپنے چھوٹے بیٹے دکش کے لیے ایسی بہو کی تلاش تھی جو چھتیس گنوں سے بھری ہوئی ہو مگر اس کی سکھوائش پر تب پانی پھر گیا جب دکش اپنی مرضی سے شادی کر کے گھر آیا جسے دیکھ کر چمپا نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا دکش تیری حمد کیسے ہوئی ایک مسلمان نی کو میرے گھر لانے کی ماں یہ نفیزہ ہے میری بطنی اور آپ کی بہو السلام والیکم امی جان جیسے ہی نفیزہ اپنی ساس چمپا کے پاؤں چھونے کے لیے آگے بڑھتی ہے چمپا گسے سے بھر کر اسے چھٹک کر بولتی ہے میں کہتی ہوں دور ہٹ جا مجھ سے مسلمان نی کہیں کی خبردار جو اپنے ہاتھوں سے مجھے چھوا بھی تو ایک بات کان کھول کر سن بھلے ہی تو اس مسلمان لڑکی کو بیاہ کر کے اس گھر میں لے آیا ہے مگر میں مرتے دم تک اس مسلمان ان کو اپنے گھر کی بہو نہیں مانوں گی چمپا اپنا فیصلہ سنا کر گسے میں پھوس پھوساتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی نفیزہ کی تینوں ہندو جٹھانیاں اس کی آرتی اتار کر اس کا گری پرویش کرتی ہے آؤ نفیزہ اس نئے گھر میں ہم تمہارا سواگت کرتے ہیں شکریہ باجی اگلے دن نفیزہ اپنی ساس کے لیے پہلی رسوئی کی رسمیں نبھاتے ہوئے کھانا بنا کر میج پر پروستی ہے یہ سنتے ہی چمپا میج پر کا سارا کھانا زمین پر پھینک دیتی ہے تیری ہمت کیسے ہوئی میری رسوئی میں قدم رکھنے کی ایک بات کان کھول کر سن لے اگر آج کے بعد تُو نے میرے رسوئی میں قدم رکھا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا کیوں کمکم بہو لکشمی بہو آرتی بہو تم تینوں کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی کیا جو تمہارے رہتے یہ مسلمان نی لڑکی رسوئی میں گھس کر اپنے اندمند ہاتھوں سے کھانا بنانے لگی ماجین آفیزہ اس گھر کی چھوٹی بہو ہے ایسے ہی دن بیٹھتے جاتے ہیں مگر نہ تو چمپا اپنے مسلم بہو نفیزہ کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھاتی ہے اور اسے پھوٹی آنکھ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان کے روزوں کا دن شروع ہو جاتا ہے دکش کل سے رمضان کے روزے شروع ہو رہے ہیں ہمی جان تو ہم سے اب تک خفا ہے ہم کیا کرے نفیزہ تمہیں رمضان کے روزے رکھنے سے کوئی نہیں رکھے گا یہ تمہارا حق ہے تم روزے رکھ سکتی ہو نفیزہ کی باتیں دروازے پر کھڑی اس کی تینوں جٹھانیاں سن لیتی ہیں اور اگلی صبح جب نفیزہ صبح کی نماز عبا کر کے جیسے ہی باہر آتی ہے اس کی تینوں جٹھانیاں صبح کی شہری کی تھالی سجا رہی تھی آؤ آؤ نفیزہ دیکھو ہم نے تمہاری شہری کی تھالی تیار کر دی ہے سورج اگنے سے پہلے شہری کھالو نفیزہ کھانے کی میچ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور آرکی اپنے ہاتھوں سے اسے خجور کھلاتی ہے جسے دیکھ کر نفیزہ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے یہ کیا ہماری پیاری دیورانی تم رو رہی ہو نہیں باجی بس اپنے خوش نصیبی کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی محبت کرنے والی جٹھانی دی ہے جلدی سے سہری کھا کر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو کام ہم تینوں کر لیں گی اس کے بعد نفیزہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور دن بھار نفیزہ کمرے سے باہر نہیں آتی تو چمپا کہتی ہے کم کم لکشمی آرتی بہو کہا ہے یہ مہارانی دیورانی ہوش خبر ہے کی نہیں صبح کے آٹھ بج رہے ہیں ماں جی آج سے دیورانی جی کے رمضان کے روزے شروع ہو گئے ہیں اس لئے ہم نے ہی اسے آرام کرنے کو کہا تھا یہ سن کر ساس کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ کہتی ہے اچھا جی اس مسلمانی کی یہ مجال جو میرے گھر میں یہ رمضان کے روزے رکھے میں بھی دیکھتی ہوں کیا شام کو اس مسلم کی افطار کیسے ہوتی ہے ایسے ہی سارا دن ڈھل جاتا ہے اور شام ہوتے ہی چمپا رسوئی میں تعلہ لگا دیتی ہے یہ بھگوان لکشمی آرٹی ماں جی نے تو رسوئی میں تعلہ لگا دیا ہے اب ہم نفیزہ کی افطار کیسے پوری کریں گے ایک راستہ ہے کیوں نہ ہم آنگر میں بنے چولے پر کچھ بنائے ہاں چلو چلتے ہیں اس کے بعد تینوں ہندو بہویں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہوئے چولے کا دھوہ جھیل کر افطار کے لیے کھانا بنا کر نفیزہ کے کمرے میں لے آتی ہے تب ہی نفیزہ افطار سے پہلے کی نماز پڑھ کر پوری کرتی ہے دیکھو نفیز ہم نے تمہارے لیے کتنا کچھ بنایا ہے آؤ آج ہم تمہارا پہلا روزہ اپنے ہاتھوں سے کھلا کر کھلوائیں گے اس طرح تینوں ہندو بہویں بڑے ہی پیار سے اپنے مسلم دیورانی کا روزہ کھلواتی ہے ایسے ہی ایک ایک دن بیٹتا جاتا ہے تینوں ہندو بہویں اپنے مسلم دیورانی کے ساتھ گھل مل کر رہا کرتی ہے اور اسے ہر دن صبح کی سہری اور شام کی افطار کی تیاری کرتی ہے مگر چمپا اپنے مسلم بہو کی مشکلیں بڑھاتی رہتی ہے مگر کہتے ہیں نا کہ اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی چمپا پوری طرح سے بستر پکڑ لیتی ہے یا اللہ امی جان کو کیا ہو گیا پتہ نہیں نفیزہ ماں جی کو کیا ہو گیا کچھ بھی کھا بھی نہیں رہی اس دن سے نفیزہ پانچوں پہڑ کی نماز میں اپنی ساس کے ٹھیک ہو جانے کے لیے دعا پڑتی ہے یا اللہ رحم کر امی جان کو ہماری بھی عمر بخش دے انہیں اچھی طبیعت دے ایسے ہی دن بیٹھتے جاتے ہیں نفیزہ رمضان کے روزے میں بھوکی پیاسی رہ کر اپنی ساس کے لیے روزے رکھتی ہے مجار پر جا کر چادہ چڑھاتی ہے اور چمپا ٹھیک ہو جاتی ہے امی جان آپ ٹھیک ہے اپنی بہو کے آنکھوں سے بہتے آنسو کو دیکھ اس کی ساس چمپا کے آنکھوں کے آگے اپنی گلتیاں ناشنے لگتی ہے اور وہ پشتاوے سے بھر کر کہتی ہے بہو بہو مجھے ماف کر دے مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے تجھے ٹھکرا دیا تیرے چھوان سے بھی گھن کیا اور تیری زندگی میں کاٹے بھر دیئے یہاں تک کی تو رمضان کے روزے نہ رکھ سکے اس لیے میں نے رسوئی میں تالہ تک لگا دیا شاید اسی کی سزا مجھے اوپر والے نے دی مگر یہ تیری دعاوں کا اثر ہی تو ہے جس نے مجھے بچا لیا اب ہم ساتھ مل کر اس رمضان اور عید کے خوشی مل باٹ کر منائیں گے اپنی مسلم دیورانی کو ساس کے ہاتھوں مان دولار ملتا دیکھ کر تینوں بہویں خوشی سے بھر کر بولتی ہے اس طرح تینوں ہندو بہویں اپنی ساس کے ساتھ مل کر خوشی سے مسلم بہو کا روزہ کھلواتی ہے اور سبھی ساتھ مل کر عید کی سیوئیاں کھا کر عید کی خوشی مناتے ہیں ساتھیوں دھرم کے دیوار کی نیو نفرت سے شروع ہوتی ہے جس دن یہ نیو ڈھہ جائے تو ہر گھر خوشیوں سے بھرا ہوگا رکھ جائیے امی جان اللہ کے لیے ہمیں گھر سے رکھ ستنا کرے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کہاں جائیں گے جا جا کر ڈوب مر رام کرے تُو نے میرا بیٹا چینہ ہے میں تجھ سے یہ چت چین لوں گی بھگوان کرے تجھے اور تیرین بیٹیوں کو نرک بھی نصیب نہ ہو ایسا کہتے ہوئے درگا ہینا کو اس کی تین بیٹیوں نازمہ زویا اور آلیا کے ساتھ گسیتے ہوئے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیتی ہیں ہینا کا من اسی چنتہ میں گھلا جا رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جائے گی نہ تو اس کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ ہے نہ پرس میں پیسے یا اللہ یہ کیسی گھڑی ہے ایک تو تم نے ہم سے ہمارا شوہر چھین لیا اور پھر ہمی جان نے ہمیں گھر سے نکال دیا اب ہم کہاں جائیں ہینا مسلم تھی اور راجیو ہندو دونوں میں بہت پیار تھا پر جب راجیو ہینا سے شادی کر کے گھر آتا ہے تو درگا ہینا کو اپنی بہو ماننے سے منع کر دیتی مگر اتنے پر بھی اس کا گصہ نہیں مٹتا درگا نے نا صرف ہینا کو ٹھکرایا بلکہ اس کی خوشیوں میں دکھ درد بھرنے کی تھان لی ایسے میں راجیو کے اچانک چلے جانے کے کاران اس نے ہینا کو گھر سے نکالنے میں بلکل بھی سمیہ نہ لگایا ہینا اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر چلنے لگتی ہے تب ہی رات کا اندھیرا گھراتا ہے اور آلیا کہتی ہے امی اب مجھ سے اور نہیں چلا جائے گا میرے پیار دکھ رہی ہے ٹھیک ہے آلیا ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹ جاتے ہیں جیسے ہی ہینا اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر فٹ پات پر بیٹتی ہے ایک اکڑو پولس ان پر لاتھی چلا دیتا ہے یا اللہ یہ کیا ہماکت ہے انسپیکٹر صاحب ہم گریبوں کو اس قدر مارنے کا کیا مطلب ہے ہم بس یہاں بیٹھے ہی تو ہیں صاحب کیوںری مسلمانین یہ فٹ پات کیا تیرے باپ کا ہے جو ہم اٹھا کر یہاں چلی آئی چل باگ یہاں سے چوٹ کھائی ہوئی ہینا اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں ٹھوکر کھاتی ہوئی ایک کچرے کے دھیر میں آ جاتی اس کچرے کے دھیر سے اٹھ رہی بدبو سے پریشان ہو کر زویا کہتی ہے امی کیا اب ہم سبھی اس کچرے کے دھیر میں رہیں گے ہاں میری بچیوں ابھی تمہاری گریب امی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تمہیں پیٹ بھر کھانا بھی کھلا سکے اس لئے ہمیں یہاں رہنا ہوگا اس دن سے ہینا اور اس کی تین بیٹیاں کچرے کے دھیر میں ہی رہنے لگتی ہیں ایسے ہی ڈھلتے دنوں کے ساتھ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو جاتا ہے امی کل سے رمضان کے روزے شروع ہو رہے ہیں اس دفعہ ہم بھی آپ کے ساتھ روزے رکھیں گے آپ کہتی ہیں نا کہ اللہ بچوں کی جلدی سنتا ہے کیا پتا کی وہ ہماری بھی سن لیں نازمہ کی باتیں سن کر ہینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اگلے دن صبح کے چار بجے ہینا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ازان کی آواز سنائی دیتی ہے بس ابھی اٹھ کر نماز ادا کرنے لگتی ہیں یا اللہ آج رمضان کا پہلا دن ہے بس مجھ غریب کی خالی جھولی میں بس اتنا بھر دینا کی میں اور میری بیٹیاں بھوکی نہ رہیں نماز ادا کرنے کے بعد آلیا کہتی ہے امی ہمارے پاس تا صبح کی سہری میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہم سارا دن ایسے ہی بھوکے پیاسے رہیں گے نہیں میری بچیوں ٹھیرو میں تمہارے لئے کچھ لاتی ہوں ایسا کہہ کر ہینا کچھرے کے دھیر کے باہر لگے پیاؤ سے تھنڈا تھنڈا پانی بھر کر اس میں تھوڑی سی چینی گھول کر اپنی بیٹیوں کو پینے کے لئے دے دیتی ہے اور دعا پڑھ کر خود بھی وہ پیتی ہے اپنی امی کو معاف کر دینا میری بچیوں میرے پاس تمہیں سہری میں کھلانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں یہ میٹھی چاشنی ہی ہماری سہری کا حصہ ہے اتمنان رکھئے انشاءاللہ یہ رمضان کے روزے آخر میں ہماری تقدیر بدل دے زویا کی باتیں نازمہ آلیا اور ہینا کے اندر نئی حمد بھر دیتی ہیں تھوڑی دیر میں سورج اگاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھرے کے دیر کے چاروں اور گھنی دھوپ چھا جاتی ہے ایسے میں ہینا اور اس کی تینوں بیٹیاں گریبی کے کارن کچھرے کے دیر میں سارا دن دھوپ گرمی جھیل کر کچھرا بینتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے شام ڈھل جاتی ہے اور افتار کی ازان ہوتی ہے امی دیکھو افتار کی ازان ہو گئی چلو اب ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہینا دن بھر بینے گئے کچھرے کو کبار کی دکان پر لے جاتی ہے جس کے بدلے میں اسے تھوڑے پیسے ملتے ہیں مجھے ان پیسوں کو حساب سے خرچ کرنا ہوگا ابھی رمضان کے روزے بیتنے میں ایک بڑا وقت باقی ہے اللہ رحم کرنا ہینا ملے ہوئے پیسے سے تھوڑا چاول اور آٹا خرید لاتی ہے اور جن کی روٹی بنا کر وہ اپنی بیٹیوں میں باٹ دیتی ہے یہ لو میری بچیوں اسے کھا کر اپنا روزہ کھولو تینوں بیٹیاں ہینا کے چہرے پر گھری اداسی دیکھ کر اس روکھی روٹی کو بھی چاو سے کھاتی ہوئی کہتی ہیں ماشاءاللہ امی ان روٹیوں میں کیا خوب مدھاز بھری ہے ہاں ہاں یہ روٹیاں بلکل سیوائیوں کے جیسے سوادشت ہیں آپ بھی کھائیے نا امی اس طرح کچرے کے دھیر میں ہینا کا ہر دن ڈھلتا جاتا جہاں ایک اور رئیسوں کے گھر میں رمضان کے روزے خوشیوں بھرے بیٹتے ان کے میز پر رمضان کے روزے کھولتے وقت خوب سارا کھانا ہوتا وہیں ہینا اور اس کی بیٹیاں رمضان کے مہینے میں ہر روز پانی پی کر اور روکھا سکھا کھایا کرتی ہیں اور بھوکی پیاسی رہ کر دن بھر غریبی اور گرمی جھیل کر کچرہ بین کر بٹا دی باوجود اس کے رمضان کے روزے رکھنے کے پرتی ان کی شدت پھیکی نہ ہوئی بلکہ انہیں کچرہ بین کر کمائے پیسے سے ایک چادر خرید کر اسے مزار پر چڑھانے آئیں اور چاروں نے اپنی اپنی من کی باتیں اللہ کے در پر رکھی یا اللہ سنا ہے تیرے در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا اس رمضان کے پاک مہینے میں مجھ رکیب کی خالی جھولی بھی بھر دے یا اللہ ہماری گریبی مٹا دو اور ہماری امی کے سارے غم دور کر دو مزار پر چادر چڑھا کر جیسے ہی ہینا اپنی بیٹیوں کو لے کر جانے لگتی ہے تب ہی ایک پہنچے ہوئے مول بھی ہینا کو گھیر کر کہتا ہے سچے بادشاہ نے تیری سن لی ہے بیٹی جا اس رمضان کے مہینے میں تیرے کھوئی ہوئے رشتے تیرے پاس چل کر آنے والے ہیں اتمنان رکھ ہینا جیسے ہی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کچرے کے ڈھیر کے پاس آتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ اس کے ساس سسور وہاں پر اس کا انتظار کر رہے ہیں امی جان ابو جان آپ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے آپ دونوں کو یہاں دیکھ کر ہم کتنے خوش ہوئے اللہ نے ہماری سن لی ارے گھر چلے نا بہو تیری اور ہماری پوتیوں کے بینہ سارا گھر آنگن سوڑا ہے اپنی ساس کو ماف کر دینا ہینا بہو میں نے تجھے بہت دکھ دیا اس روز میں نے تجھے گھر سے تو نکال دیا مگر اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا میرے کارن تجھے اس کچرے کے ڈھیر میں دن کاٹنا پڑا مجھے اس بات کا بہت پچتاوا ہے امی جان خدا کے لیے ہم سے مافی مانگ کر ہمیں شرمندہ نہ کرے ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی ملال نہیں درگا اپنی بہو اور اس کی بیٹیوں کو گھر لے آتی ہے اور رمضان کے ایک دن پہلے امکار اور درگا اپنی بہو اور پوتیوں کے لیے نئے کپڑے پھل مٹھائیاں خجور اتیادی کی بھر کر خریداری کرتے ہیں اور رمضان کا آخری دن ہینا کی زندگی میں خوشحالی لے آتا ہے اس روز ہینا خوشی سے بھر کر کہتی ہے یا اللہ تیرے شکر ہے جو تُو نے میری سن لی تُو تعریف قابل ہے امی جان اببو جان عید مبارک تُجھے بھی عید بہت بہت مبارک ہو ہینا بہو ہم نے آپ دونوں کی حصے کی بھی سیوئیاں بنائی ہیں آپ کھائیں گے نا یہ پوچھتے ہوئے ہینا کے چہرے پر ایک ڈر جھلک رہا ہوتا ہے تب ہی درگا خوشی سے بولتی ہے ہاں میں سیوئیں ضرور کھاؤں گی چنتانہ کر بہو یہ درگا بدل چکی ہے اب تو میں تجھ سے اس گھر میں نماز ادا کرنے کا حق نہیں چھینوں گی اور نہ ہی تجھے رمضان کے روزے رکھنے سے کبھی منا کروں گی بلکہ اب تیری ساس تیری ہر خوشی کا حصہ ہوگی اپنی ساس کو پوری طرح سے بدلہ ہوا دیکھ کر ہینا اپنی ساس کے گلے لگ جاتی ہے جس کے بعد پورا گھر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رمضان کی خوشیہ مناتا ہے یہ ہینا اور اس کی بیٹیوں کی رمضان کے دنوں میں کی گئی دعاوں کا پھل ہی تو تھا جو انہیں اپنی کھوئی رشتے نیسرے سے ملے یہ اس ایشور کی نزات ہی تھی جس نے درگا کے من میں اپنی مسلم بہو کے لیے کڑی نفرت کی نیو ہمیشہ کے لیے ڈھا دی تھی